آداب اور اخوت کی بھارتی قادروں کے لیے ایک تاریخی فیصلہ بتایا ہے برطانیہ میں ایک نئی پاریمنٹ کے انتخاب کے لیے آج بوٹ ڈالے جائیں گے اور کرکٹ میں بھارت نے تیسرے اور آخری ٹی ٹوئنٹی میچ میں ویسٹ انڈیز کو سٹھ سٹھ رنز سے ہرا کر سیریز دو ایک سے جیت لی ہے خبریں تفصیل سے جھارکن میں اسمبل انتخابات کے تیسرے مرحلے کی پولنگ شروع ہو گئی ہے اور آٹھ زلوں پر محیط سترہ اسمبلی حلقوں میں پولنگ کا عمل جاری ہے یہ ازنا ہیں راچی، رامگھڑ، ہزاری باگ، کوڈرما، بوکارو، چترہ، گریدھی اور سرائے کیلہ، خرسوان سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر بارہ اسمبلی حلقوں میں پولنگ جو صبح سات بجے شروع ہوئی ہے سہ پہر تین بجے ختم ہوگی جبکہ راچی، ہیتیا، کاکے، رامگھڑ اور برکتہ میں پولنگ شام پانچ بجے تک ہوگی اس مرحلے کے تحت 32 خواتین سمیت 309 امیدوار چناؤں میدان میں ہیں ریاست کے عالی انتخابی افسر بینے کمار چوہوے نے بتایا کہ انتخابات کو بلا رکاوٹ کرانے کے لیے چالیس ہزار سے زیادہ چناؤی اہلکاروں کو تینات کیا گیا ہے سبح سے ہی بڑی سنکھیا میں مداتا پولنگ گودھ پر پہنچے ہوئے ہیں رامین چھتروں میں ووٹرز میں خاصا اتتا دیکھا جا رہا ہے پہلی بار ووٹ ڈالنے آئے یوز ووٹرز اپنی پرائیوٹی اچھا اور سچھوی کا ایمیلے چننا بتا رہے ہیں کئی ووٹرز ویدہ جنک طریقے سے ووٹنگ کے لیے ٹوکن لے کر اپنی باری کا انتجار کر رہے ہیں اس فیج میں ایک لاکھ چالیس ہجار سے ادھک نئے ووٹر ہیں تیسرے چرن میں بڑی سنکھیا میں نقسل پروہاوی چھتروں میں ووٹنگ ہو رہی ہے پتیک مدان کیندر پر کیندری ارسین اکبل اور پولیس بل کے جوان تینات کیے گئے ہیں دو ہجار سے ادھک پولنگ گودھ پر ویب کاسٹنگ کے جریعے مونیٹرنگ کی جا رہی ہے خبر نامہ کے لیے رانچی سے درمیندر کمار رائے اسی دوران اسمبلی چناؤ کے باقی دو مرحلوں کے لیے انتخابی مہم میں تیزی آگئی ہے وزیراعظم نرین موڈی آج دھنباد زلے میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کریں گے جناب موڈی بروہ اڈا ہوای اڈا گراؤن میں ایک جلسے میں بی جے پی امیدواروں کے لیے بوٹ مانگیں گے دوسری جانب کانگریس کے سابق صدر راہل گاندی بھی آج سنتھال پرگنا خطے میں دو چناؤ ریلیوں سے خطاب کریں گے پہلی ریلی گوڑا زلے میں مہگامہ میں ہوگی جبکہ دوسری صاحب گنج زلے میں راج محل میں ہوگی چناؤ کے چوتھے اور پانچویں مرحلے میں اکتیس اسمبلی سیٹو پر پولنگ ہوگی پارلیمنٹ نے آج شہریت ترمیم بل دوہزار انیس کو منظور کر لیا ہے راج سبھا نے بھی کل رات مسکورہ بل کو اکثریتی بوٹنگ کے ساتھ پاس کر دیا اہوان بالا میں ایک سو پچیس ارکان نے بل کی حمایت کی جبکہ ایک سو پانچ ارکان نے اس کی مخالفت کی اہوان نے بل پاس کرتے ہوئے اپوزیشن پارٹیوں کی پیش کردہ ترامیم کو نامنظور کر دیا شہریت سے متعلق ترمیمی بل سے شہریت قانون انیس سو پچپن میں ترمیم کی جائے گی تاکہ افغانستان بنگلہ دیش اور پاکستان سے آنے والے چھے فرقوں کے غیر قانونی مہاجرین کو بھارتی شہریت کے لیے اہل بنایا جا سکے یہ ترمیم آسام میگالے مزورم یا ترپورا کے قبائلی علاقوں کے لیے قابل اطلاق نہیں ہوگی جیسا کی آئین کے چھٹے شیڈول میں ہے یہ اندرونی لائن پرمیٹ کے تحت آنے والے علاقوں میں بھی نافذ نہیں ہوگی اندرونی لائن پرمیٹ نظام کا اطلاق ارنہ چل پردیش ناغلینڈ اور مزورم میں ہوتا ہے حکومت نے کہا ہے کہ دراندازوں اور پناہ گزینوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہے اور شہریت ترمیمی بل کسی کے ساتھ بھی امتیازی سلوک نہیں کرتا اور کسی کے حقوق نہیں چھیندتا سپرناس آئکیہ کے ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے فہیم احمد راجی صفحہ میں بل پر ازار خیال کرتے ہوئے وزیر داخلہ امیش شاہ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے انہوں نے کہا کہ انہیں اسی طرح حقوق حاصل رہیں گے جس طرح ملک کے دیگر سبی شہریوں کو حاصل ہیں جناب شاہ نے شمال مشرق ریاستوں کے خطشات کو بھی دور کیا انہوں نے کہا کہ اس بل سے ان کے مفادات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈی اے سرکار ان کی ثقافت سماجی و لسانی شناخت کو برقرار اور محفوظ رکھنے کے تئی اہد بستہ ہے تینوں پڑوسی دیس ان کے دھارمی کلپ سنکھیکوں کو سرکشن دے کر ان کو ناغریک بنانے کی پرکریہ کا ایمنمنٹ لے کر آئے اور پوروکتر کے جو راجی ہیں ان کے ادھکاروں کو ان کی بھاسا کو ان کی سنسکروتی کو اور ان کے ساماجی پہچان کو سنرکشت کرنے کے لیے بھی اس کے اندر ہم چیمتہ کرتے ہوئے پراؤدان لے کر آئے اس سے پہلے کانگریس بایا بازو ٹی ایم سی سماجوادی پارٹی ڈی ایم کے بی ایس پی آر جی ڈی این سی پی اور آر ٹی آر ایس نے اس بل کی مخالفت کی اور اسے غیر آئینی قرار دیا کانگریس کے سینئر لیڈر کا پل سبل نے الزام لگایا کہ یہ بل آئین کی روح پر ایک حملہ ہے شہریت حاصل کرنے میں مذہب جواز نہیں ہوسکتا جسے بھارت کے آئین کے ذریعے مسترد کیا گیا ہے وزیراعظم نرین موڈی نے راجے صبح میں شہریت ترمیمی بل کے پاس ہو جانے پر خوشی کا اظہار کیا ہے جناب موڈی نے کہا کہ یہ بھارت کے لیے ایک تاریخی دن ہے اور اس بل کو رواداری اور آخوت کی بھارتی قدروں کے لیے ایک تاریخی فیصلہ قرار دیا ایک ٹویٹ میں وزیراعظم جناب موڈی نے کہا کہ یہ بل ان بہت سے لوگوں کی مشکلات کو دور کرے گا جنہوں نے کئی سالوں سے ظلم و ذاتیوں کا سامنا کیا ہے انہوں نے ان میں ممبران پارلیمنٹ کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس بل کے حق میں ووٹ دیا وزیراعظم شاہ نے کہا کہ اس طرح محروم اور ظلم و ذاتیوں کے شکار کروڑوں لوگوں کے خواب سچ ثابت ہوئے ہیں جناب شاہ نے کہا کہ وہ متاثرہ لوگوں کے لیے تحفظ اور وقار کو یقینی بنانے کے لیے وزیراعظم کے عظم کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں انہوں نے ان کی حمایت کرنے کے لیے عوام کا بھی شکریہ ادا کیا اطلاعات و نشریات کے وزیر پرکار جاوڈیکر نے کہا کہ یہ بل بھارت کے پڑوسی ملکوں کی اقلیتوں کو جنہیں مذہبی طور پر ظلم و ذاتیوں کا شکار بنایا گیا ہے اب ایک باوقار زندگی فراہم کرے گا ایک ٹویٹ میں جناب جاوڈیکر نے وزیراعظم درین موڈی اور وزیر داخلہ امیر شاہ کا اس تاریخی قدم کے لیے شکریہ ادا کیا دوسری جانب کانگریس صدر سونیا گانڈی نے بل کے پاس ہونے کو بھارت کی تکثیریت پر تنگ ذہنیت کی جیت قرار دیا ہے ایک بیان میں انہوں نے کانگریس کے اس عظم کو دورایا کہ وہ بی جے پی کی سب بندی کے ایجنڈے کے خلاف اپنی جد و جہد جاری رکھے گی بل کی مخالفت کرتے ہوئے ٹی ایم سی کے ڈیریک اوبرین نے الزام لگایا کہ حکومت آسام میں این آر سی کے ذریعے کی گئی اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے یہ بل لائی ہے شیف سینہ کے سنجے راوت نے بی جے پی پر نکتہ چینی کی اور کہا کہ یہ بل کی مخالفت کرنے والوں کو ملک دشمن قرار دینا صحیح نہیں ہے ڈی ایم کے کے ترچی شیوہ نے الزام لگایا اور کہ اس بل میں ایک خاص فرقے کو نشانہ بنایا گیا ہے بی جے پی کے کار گزار صدر جے پی نرڈر نے کہا کہ یہ بل نہایت ضروری تھا کیونکہ پاکستان جیسا پڑوسی ملک عقلیتوں کے مفادات کا تحفظ کرنے میں ناکام ثابت ہوا ہے جے ڈی ایو کے آر سی پی نے اپوزیشن پر الزام لگایا کہ اس بل کے نام پر مسلمانوں میں ڈر و خوف پیدا کر رہی ہے آسام کے گوہاتی شہر میں فوج تینات کر دی گئی ہے کیونکہ کل رات طلبہ کے اتجاج نے تشدد کا روخ اختیار کر لیا تھا شہر میں کل رات ہی غیر معیانہ مدد کا کرفیو نافذ کر دیا گیا تھا ڈیبرو گرزلے میں بھی کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے ڈیپٹی کمیشنر نے بتایا کہ فوج فلیگ مارچ کر رہی ہے تیرپورہ میں شہریہ ترمیم بل کے خلاف جوائنٹ مومنٹ کے ذریعے کی جا رہی غیر معیانہ ہر تال آج صبح ختم ہو گئی مظاہرہ کرنے والے لیڈروں کو وزیر علیہ ببلپ کمار دیبت کے ذریعے وزیر داخلہ امیش شاہ کے ساتھ جل سے جل میٹنگ کرنے کی یقین دہانی کے بعد یہ ہر تال ختم ہوئی یہ خبرنامہ آکاشمانی سے نشر کیا جا رہا ہے آندر پردیش حکومت نے خواتین اور بچوں کے تحفظ کے لیے ایک تاریخی فیصلہ کیا ہے وزیر علیہ وائیز جگن مہنریڈی کی صدارت میں کابینہ نے کل آندر پردیش دیشہ ایکٹ دوہزار انیس آندر پردیش پوچداری قانونی ترمیمی ایکٹ دوہزار انیس اور خواتین اور بچوں کے خلاف مخصوص جرائم سے متعلق آندر پردیش اسپیشل کوٹ ایکٹ دوہزار انیس وضع کرنے کی منظوری دی دیشہ ایکٹ کے مسابدے میں سخت سزا کا التظام ہے جس میں خواتین کے خلاف گناونے جرائم کے خضرواروں کو موت کی سزا دینا شامل ہے یہ ایکٹ خواتین اور بچوں کے خلاف جنسی جرائم تیزاب حملوں اور خواتین کو حراسہ کیے جانے والے جرائم کا احاطہ کرے گا بھارت اور جرمنی نے ہر طرح کی دہشتگردی اور توزی کی مضمت کی ہے اور جامعہ اور مستقل طریقے سے اس لانہ سے نمٹنے کے لئے بین الاقامی تعاون کو مستحقم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے اس عظم کا اظہار کل نئی دلی میں انزداد دہشتگردی پر بھارت جرمنی جوائنٹ ورکنگ گروپ کی آٹھوی میٹنگ میں کیا گیا امریکہ نے ممبئی دہشتگردانہ حملوں کے سرغنہ اور ممنوع تنظیم جماعت الدعوی کے سربراہ حافظ سعید کو دہشتگردی کے لئے سرمایہ فراہم کرنے کے الزام میں ماخوص کیے جانے کا خیر مقدم کیا ہے حافظ سعید کو دہشتگردی کے لئے سرمایہ فراہم کرنے کے الزام میں لاہور کی دہشتگردی مخالف عدالت نے کل ماخوص کیا تھا جنوب اور وسط ایشیا کے لئے کارگزار اسسسنٹ سیکریٹی آف سعید ایلیس جی ویلس نے کہا کہ امریکہ نے حافظ سعید اور اس کے کچھ ساتھیوں کو ماخوص کیے جانے کا خیر مقدم کیا ہے برطانیہ میں ایک نئی پارلیمنٹ کے انتخاب کے لئے آج ووٹ ڈالے جائیں گے اس سال پارلیمنٹ کی چھے سو پچاس سیٹوں کے لئے کل تین ہزار تین سو بائیس امیدوار چناؤ میدان میں ہیں پیش ہے ایک ریپورٹ پارلیمنٹ کی چھے سو پچاس سیٹوں کے لئے کل تین ہزار تین سو بائیس امیدوار چناؤ میدان میں ہیں اس مرتبہ یورپی یونین سے اخراج نے الیکشن کی تشہیری مہم میں کلیدی رول ادا کیا ہے کنزرویٹی پارٹی کے وزیراعظم بوریس جانسن نے عوام سے بڑی اکثریت کے لئے اپیل کی ہے تاکہ وہ اگلے مہینے آسانی کے ساتھ یورپی یونین سے جلد باہر آسکیں دوسری طرف جیرمی کوربین کی قیادت میں اصل اوپوزیشن لیبر پارٹی نے بریکزٹ پر ایک نئی رائشماری کے ساتھ ساتھ منفاتوں کے دوبارہ قومیانے کا وعدہ کیا ہے برطانیہ میں یہ عام انتخابات بریکزٹ کے سب پیدا ہونے والے سیاسی تاتل کو خدم کرنے کے لئے ہو رہے ہیں یورپی یونین کو چھوڑنے کے دوہزار سولہ کی رائشماری کے بعد برطانیہ میں یہ سیاسی تاتل پیدا ہوا تھا خبرنامے کے لئے میں محمد امار برطانیہ کی ایک عدالت نے مفرور تاجیر وجہ مالیہ کے خلاب دیوالی اپن کے آرڈر کے لئے ایس بی آئی کے قیادت میں سرکاری سیکٹر کے بھارتی بینکوں کے کنسوسیم کے ذریعے دائر کی گئی ارضی پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے یہ معاملہ تقریباً نو ہزار کرون روپے کے غیر ادا شدہ قرضوں کو وصول کرنے کی بینکوں کی کوششوں سے تعلق رکھتا ہے نائجر میں ملیٹنس نے مالی کے ساتھ لگنے والی نائجر کی سرحت کے قریب ایک فوجی اڈے پر توپ خانے اور موٹاروں سے حملہ کر کے کم از کم ساٹھ افراد کو حلاق کر دیا کسی بھی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے جو منگل کو مغربی ٹیلا بیری خطے میں کیا گیا تھا تاہم دائش اور نائجیریا کے بوکو حرام اس علاقے میں سرگرم ہیں بھارت نے کل رات ممبئی کے بانکھیڑے اسٹیڈیم میں تیسرے اور آخری ٹی ٹوئنٹی میچ میں ویسٹ انڈیس کو سٹھ سٹھ رن سے ہرانے کے بعد سیریز دو ایک سے جیت لی ہے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے مقررہ بیس اوورس میں تین وکٹ پر دو سو چالیس رنی سکور کیے جس میں کے الراہل نے چھپن گیدوں پر اکیانوے رن اور روحی چھرما نے اکھتر رن بنائے کپتان جواب میں ویسٹ انڈیس اپنے مقررہ بیس اوورس میں محض ایک سو تہتر رن ہی بنا سکی بھارت ویسٹ انڈیس کے درمیان اب تین ایک روزہ میل اللہ قمی میچ کھیلے جائیں گے جو اتوار سے شروع ہوں گے بیڈمنٹن میں موجودہ عالمی چیمپئن پی وی سندو کل چین کے گوانگزو میں بی ڈبلو ایف ورڈ ٹور کے فائنلس میں جاپان کی آکانی آماگوچی کے خلاف پہلا میچ ہار گئی بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی نے جاپان کی کھلاڑی آماگوچی کے خلاف پہلا سیٹ اکیس اٹھارہ سے جیت لیا تھا لیکن دوسرے سیٹ میں وہ اٹھارہ اکیس سے ہار گئی خبریں ہماری ویب سائٹ نیوز آن اے آئی آر ڈاٹ کام سلیش اردو پر بھی دستیاب ہیں اب اغبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حسین اختر شکریہ شبانہ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کی سبھی اردو اغبارات نے شہریت ترمیمی بل 2019 کے راج سبہ میں منظور ہونے کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے پتاب لکھتا ہے راج سبہ میں بھی شہریت ترمیمی بل پاس ہوا انقلاب لکھتا ہے گجرات فسادات جانچ رپورٹ اسمبلی میں پیش موڈی اور ان کے وزراء کو کلین چٹ اسی اغبار کی ایک اور سرخی ہے اس روکو نیا سیٹلائٹ لانچ فوج ہوئی اور مضبوط اغبارات نے پاکستان کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف وردی کی خبر کو بھی اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے ملاب کی ایک سرخی ہے سنسکرز یونیورسٹی بل لوگ سبہ میں پیش اغبارات نے صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم کی طرف سے سابق صدر جمہوریہ پرنا مخرجی کو سالگرہ کی مبارک بات دینے کی خبر کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے اغبار مشرق نے دہشت گردوں کو فنڈ مہیا کرانے کے معاملے میں حافظ سعید کو قصور وار قرار دی جانے کی خبر کو نمائع کیا ہے ہندوستان ایکسپریس کی ایک سرخی ہے افغانستان میں امریکہ بیس کے باہر خود کچھ حملہ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر جھارکھن میں اسمبلی چناؤ کے تیسرے مرحلے کے لیے بوٹ ڈالنے کا عمل شروع ہو گیا ہے پارلمنٹ نے شہریت سے متعلق ترمیمی بل دوہزار انیس منظور کر لیا ہے جس میں افغانستان بنگلہ دیش اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے چھ اقلیتی فرقوں کے غیر قانونی تارکین وطن بھارتی شہریت کے اہل ہو سکیں گے وزیراعظم دریند بودی نے اس بلکو رواداری اور اخوت کی بھارتی قدروں کے لیے ایک تاریخی فیصلہ بتایا ہے برطانیہ میں ایک نئی پارلمنٹ کے انتخاب کے لیے آج بوٹ ڈالے جائیں گے اور کرکٹ میں بھارت نے تیسرے اور آخری تی ٹوئنٹی میچ میں ویسٹ انڈیس کو سوڑ سٹھ رن سے ہرا کر سیریز دو ایک سے جیت لی ہے اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا